مفتی صاحب یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ترہ ترہ کی باتیں تماغ کمزور ہو جاتا ہے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے اس ٹیپ کی بہت ساری باتیں مشہور ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں جس طرح سے لباس کا جسم سے کوئی پردہ نہیں ہوتا اس طرح سے میاں بیوی کے ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا حلال ہے اور گناہوں سے بچنے کی نیت سے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس میں سواب بھی ہے اس میں عجر بھی ملتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے سے ہم بستر ہوتے ہیں اور اس نیت سے ہوتے ہیں کہ حرام کاری سے بچ رہے ہیں حلال اختیار کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچ کر حلال جو ذریعہ خواہشات کو پورا کرنے کا اس کو ہمیں اختیار کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ عجر بھی دیتا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے ایک دوسرے سے جیسے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں وہ بھی جائز ہے تو شرمگاہ کو دیکھنا یہ نجائز کیوں ہوگا یہ غلط کیوں ہوگا میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے آعظائے سطر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھنا جائز ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے میہ بیوی ایک دوسرے کا لباس قرآن میں قرار دیئے گئے ہیں لہذا میہ بیوی ایک دوسرے کے آزا کو دیکھ سکتے ہیں شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں شرمگاہ کو چھو بھی سکتے ہیں یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مائن کمزور ہو جاتا ہے دماغ کمزور ہو جاتا ہے تو گناہ تھوڑے ہی جو دماغ کمزور ہوگا دماغ کمزور ہوتا ہے حافظہ کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے میاں بیوی کا ایک دوسرے لطفندوز ہونا یہ تو باعثِ عجر و ثواب ہے اس سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے حرامکاری سے بچتا ہے اسی لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ باتیں اللہ جانے کہاں سے کہی جاتی ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چھو بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور جیسے چاہیں وہ لطفندوز ہو سکتے ہیں یہ جو باتیں بولی جاتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ